ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں چودہ ارزیوں پر سنوائی ہوئی اور ان ارزیوں میں ارزی گزار سیتا رام یچوری اور علیم الدین کو راحت ملی اور سپریم کورٹ کی طرف سے اجازت ملی کی وہ کشمیر جا سکتے ہیں لہٰذا یہ دونوں کشمیر پہنچ چکے ہیں ایسے میں سیتا رام یچوری کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ پہلی بار کوئی لیڈر آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر پہنچا ہے اسی پر ہم بات چیت کریں گے سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد آج پہلی بار کوئی بڑا سیاسی لیڈر کشمیر پہنچا ہے آج جس سی پی آئی ایم لیڈر سیتا رام یچوری پارٹی لیڈر محمد یوسف تارے گامی سے ملنے کشمیر پہنچے ہیں یوسف تارے گامی کشمیر میں سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر ہیں اور سابق ایم لے ہیں آپ کو بتا دے کہ سیتا رام یچوری دو بار جمعہ کشمیر کا اس سے پہلے دورہ کرنے میں ناکام رہے ہیں انہیں سری نگر ایپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا تھا لیکن آج سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد وہ سری نگر گئے ہیں جامیہ ملیہ اسلامیہ وہاں کے طالب علم محمد علیم بھی کشمیر پہنچ چکے ہیں جامیہ ملیہ اسلامیہ کے طالب علیم نے والدین سے ملنے کے لیے کشمیر جانے کی اجازت مانگی تھی سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی تھی جس کے بعد سپریم کورٹ نے علیم الدین کو کشمیر جانے کی اجازت دے دی اس کے ساتھ ہی عدالت نے علیم الدین کو تحفظ فراہم کرانے کی بھی ہدایت دی تھی آج یہ دونوں کشمیر پہنچ چکے ہیں اسی پر ہم بات چیت کریں گے اپنے نمائندے شبیر میر سے اور ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے کہ آج سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد پہلی بار کوئی بڑا سیاسی لیڈر کشمیر پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے اور آج وہیں پر علیم الدین کو بھی اجازت مل گئی جو کشمیر پہنچ چکے ہیں طالب علم ہے جامیہ کے ان دونوں خبر پر بات چیت کریں گے شبیر میر سرینگر سے جڑ رہے ہیں شبیر ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 370 کے منسوخی ہوئی جس کے بعد کئی لیڈروں نے کشمیر کا رخ کیا سرینگر پہنچے تو لیکن وادی کشمیر میں ایپورٹ کے باہر نہیں جا سکے آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سی پی آئی ایم لیڈر سی تارامیچوری پہنچ رہے ہیں اس سوالے سے کیا کچھ تفصیلات آپ کو مل پا رہی ہیں دیکھیں سنا جو سی تارامیچوری ہے وہ یہاں پہنچ گئے ہیں وہ اس وقت جو ان کے ساتھی ہیں ان کے کامریڈ ہیں محمد عیسیٰ تاریگامی ان کے گھر پہ موجود ہیں لیکن یہ ایک سیاست دان کا اس کو دورہ نہیں سمجھ سکتے ایپورٹ نے صاف طور پہ انہیں کہہ دیا جب جو یاجکہ انہیں کی تھی جو اپیل دائر کی تھی اس میں صاف طور پہ ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کسی طرح کی کوئی سیاست نہیں کریں آپ اپنی ایک ساتھی سے ایک جو بیمار بھی ہیں اپنے ساتھی سے ملیں گے اور واپس آئیں گے بغیر کوئی بیانبازی کے بغیر کسی سیاست کے تو یہ ابھی وہ یہاں پہ پہنچے ہیں محمد عیسیٰ تاریگامی کا گھر یہاں تھوڑی دوری پہ واقع ہے ان کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کسی طرح سے یہاں کوئی سیاسی بیان دینے اس کی اجازت ہوگی اب دیکھنا یہ ہوگا فیلحال وہ ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں محمد عیسیٰ تاریگامی کی صحت اچھی نہیں ہے حالانکہ وہ یہاں کے بڑے سیاست دانوں میں مانے جاتے ہیں وہ کئی بار اسمبلی میں نمائنگی کر چکے ہیں کلگام کی ان کو جب سے گرفتار کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو باقی سیاسی لیڈر ہیں ان کی گرفتاری بھی ہوئی ہے ان کے عزیز و اقارب کو وہاں پہ ان سے ملنے کی اجازت ہے لیکن کسی اور ان کے پارٹیوں کے جو ساتھی ہیں ان کو اجازت نہیں ہے ایک طرح سے آپ اسے غیر سیاسی دورہ ہی سمجھئے یہ دورہ نہیں ہے ایک ملاقات ہے جو قیدی ہی ہیں ان سے ان کے ساتھی کی ملاقات ہے یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور جہاں کل جو گورنر نے اس پہ تفسرہ بھی کیا انہوں نے کہا وہ آئیں گے ان سے ملیں گے اور واپس گھر چلے جائیں گے شبیر یہ غیر سیاسی دورہ ہے ظاہر سے بات ہے اس کا ذکر سیتا رام یچوری نے اپنی عرضی میں کیا تھا سپریم کورٹ میں جو ان کی طرف سے عرضی داخل کی گئی تھی لیکن اس دورے کے بعد کیا لگتا ہے کہ سیاسی دورہ بھی شروع ہو جائے گا ایسے قوی امکان ظاہر کیا جا سکتے ہیں جو صورتحال کشمیر میں بنی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں جو ہم نے پچھلی بار دیکھا ائرپورٹ سے جو کانگریس کا ڈیلیگیشن تھا آل پارٹی ڈیلیگیشن تھا ایک طرح سے ان کو جس طریقے سے واپس بھیجا گیا تو ابھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو یا کسی سیاسی لیگر کو یہاں اس طرح کا دورہ کرنے کی اجازت ہوگی اور پھر لوگوں سے ملاقات کی اجازت ہوگی چونکہ جو سرکار کہتی ہے سرکار کا سیدھا جو رویہ ہے یہاں کی جو گورنر انتظامیہ ہے ان کا سیدھا یہ رویہ ہے کہ یہاں پہ خطرات ہیں یہاں پہ لائنڈ آرڈر کے جو معاملات ہیں ان پہ گزن پہنچ سکتی ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اور پھر وہ کراس بورڈر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ حملوں کے خطرات ہیں تو ایسے میں ایسے حالات میں ممکن نہیں دکھائی دے رہا کہ جلد ہی کچھ ایسا ہو ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں جس طرح گورنمنٹ کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ حالات معمول پہ آنے شروع ہو جائیں گے حالانکہ ابھی تک ایسا ہوا نہیں لیکن امید کی جاری ہے کہ ایسا ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے کہ سرکار جب یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی معاملات نہیں ہوں گے تب شاید جو سیاسی لیڈر ہے ان کو شاید روکا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کے پاس اگر کوئی بہانہ نہیں رہتا ہے لائنڈ آرڈر کی خرابی کا یا پھر کسی اور خطرے کا تو آپ سیاسی لیڈروں کو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی ملک کی کسی ریاست میں جانے سے نہیں روک سکتے یہ سپریم کورٹ نے بھی صاف کر دیا ہے جی زائر سے بات ہے اور اگر کل کی پریس کانفرنس کی بات کرے گورنر کی پریس کانفرنس کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا شبیر اور اس سے پہلے ہم دیکھتے یہ آیا ہے کہ جو نظر بندی کی گئی ہے جو مین اسٹریم کے لیے ڈران کی سابق حضر ہے علاقی اس کو لے کر سوال پوچھے جاتے رہے ہیں کل پریس کانفرنس میں گورنر سے سوال پوچھا گیا کہ ان کو نظر بند رکھا گیا ہے اس سوال سے کیا کچھ ذرکار کرے گی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آخر آپ کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ جو نیتا ہیں وہ نیتا بنے مطلب جواب دینے کے بجائے انہوں نے سوال ہی کر دیا جی ہاں ہم اس پریس کانفرنس میں موجود تھے اور ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جو سیاسی قیدی ہیں یہاں پہ دو جو وزیرالہ ہیں وہ جیل میں ہیں سوال یہ کیا گیا تھا پریس کی جانب سے میڈیا کی جانب سے کہ ان کی رہائی کب تک ممکن ہوگی تو جواب یہ دیا گیا صاف طور پر ایک وہ مذاب کے طور پر انہوں نے جواب دے دیا لیکن وہ گورنمنٹ کی پالسی بھی نظر آئی کہ کیا آپ ان کو ایک بڑا لیڈر نہیں بننے دینا چاہتے کیا آپ ان کے دشمن ہیں انہوں نے اپنی مثال دے دی گورنر نے کہ میں دور جیل جیلوں میں بند رہا ہوں میں اتنے سال جیل رہا ہوں تو ان کو آپ جیل میں رہنے دیجئے وہ بڑے لیڈر بنیں گے تو گورنمنٹ کی جو کا منصوبہ یہ ہے وہ صاف اس سے چھلکتا ہے وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ فیلحال جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ سرکار کے اندر یہ اندر سرکار یہ سمجھ رہی ہے ان کا جو جو ماننا ہے کہ اگر ان کو چھوڑا جاتا ہے جو سیاسی لیڈر ہیں مین سٹریم لیڈروں کے ہم بات کر رہے ہیں حالانکہ یہاں پہ کئی نوجوان بھی گرفتار ہیں کئی جو سیاسی کارکن بھی گرفتار ہیں لیکن سوال سیاسی جماعتوں کا تھا سیاسی لیڈروں کا تھا تو انہوں نے صاف طور پر سرکار یہ سمجھ دی ہے کہ اگر انہیں باہر آنے دیا گیا تو وہ اس تین سو ستر کو لے کر جو جو کرادم کیا گیا اس کو لے کر کچھ معاملات بگڑ سکتے ہیں ان کے ہاتھ سے باہر جا سکتے ہیں تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ فیلحال اس کے امکانات جو اندیا دیا وہ بلکل صاف تھا کہ فیلحال اس کے امکانات نہیں ہے جب بھی سرکار کو لگے گا کہ ان کو آپ چھوڑا جا سکتا ہے تب ان کی رہائی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات سیاسی رہی اور سیاسی دورے کے تعلق سے رہی اگر ایک عام عوام کی بات کریں ایک طالب علم کی بات کریں تو انہیں بھی اجازت ملی ہے علیم الدین جو کی جامعہ کے طالب علم ہیں وہ آج کشمیر پہنچ چکے ہیں انہوں نے اپنے والدین سے ملنے کو لے کر اجازت مانگی تھی اس کو لے کر عرضی بھی داخل کی گئی تھی اس حوالے سے کیا کچھ تفصیلات آپ کو مل پا رہی ہیں شبیر دیکھیں جو علیم الدین دین کا تعلق تھا یہ ان دنوں کی بات تھی جب شروع میں بہت زیادہ رسٹرکشنز تھی بندشیں تھی اس وقت میں یہ انہوں نے پیٹیشن دائر کی تھی کہ انہیں اپنے والدین کے ساتھ ملنے دیا جائے وہ شروعات میں جو جتنی سخت بندشیں تھی اس کے حوالے سے انہیں کافی فکر تھی انہوں نے اپنے پیٹیشن میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جب ان کی بات ہوئی تھی آخری بار چار تاریخ کو چار اگست کو اپنے والدین کے ساتھ تو ان کے پاس گھر میں سٹاک بھی موجود نہیں تھا ان کا کیا حال ہوگا وہ اس کو لے کر پریشان تھے تو عدالت نے سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ وہاں جائیں اور انہیں آج آج کی تاریخ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج چونکہ آپ بندشیں ہٹا بھی ہٹا دی گئی ہیں اکثر علاقوں سے تو انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اپنے والدین سے ملنے میں لیکن ان دنوں جن دنوں انہیں یہ پیٹیشن کی ہوگی ان دنوں بہت ہی مشکلات تھی چلنے میں بندشیں تھی گاڑیوں کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا تو وہ ایسے دن تھے جب لوگ کافی پریشان تھے مواصلات کا کوئی نظام نہیں تھا اپنے رشتدار کی کوئی خبر نہیں تھی ہم یہاں پہ اپنے ہی آفس میں ایک ہفتے تک یہاں پہ معمور تھے ہم اپنا کام تو کر رہے تھے لیکن مشکلیں بہت تھی کسی میڈیا کرمی کو کسی صحافی کے پاس کوئی کرفیو پاس نہیں تھا یہ وہ دن تھے جب ہمیں اپنے گھروں کی خبر نہیں تھی کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے تو علیم الدین تو ایک تالوین تھے اور وہ ریاست کے باہر تھے جو اب یونین ٹیریٹری بننے جاری ہے تو انہیں کافی پریشانی تھی ان دنوں اب تو مجھے لگتا وہ آرام سے اپنے والدین سے مل سکتے ہیں اور اب انہیں عدالت کی طرف سے بھی اب یہ حکم ملا ہے یہ ان کو ایک ڈیریکشن گئی ہے پولیس کو بھی کہ اگر انہیں پولیس کی کوئی ضرورت ہے تو وہ بھی مل سکتی ہے اور سپریم کورٹ نہیں کہا ہے صاف طور پر انہیں تحفظ بھی علیم الدین کو تحفظ بھی فراہم کی جائے اور اگر بات میڈیا کے حوالے سے کی جائے تو جو چودہ عرضیاں سپریم کورٹ اس میں کل داخل کی گئی تھی اپنے ناظرین کو بتاتے ہو چلیں وہ میڈیا سے ریلیٹڈ بھی ایک عرضی اس میں شامل تھی جس میں انرادہ بھسین نے کہا تھا کہ میڈیا کے جو لوگ ہیں انہیں ہر جگہ جانے کی اجازت دی جائے جس پر عدالت سنوائی اکٹوبر میں کرنے والی ہے شبیر یہ بات علیم الدین کی ہو گئی علیم الدین کے جیسے کئی اور لوگ ہوں گے جو دوسری ریاستوں میں رہتے ہیں ان کا اپنے والدین سے رابطہ منقطع ہے بات چیت نہیں کر پا رہے ہیں پریشان ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے سہولیات تو دی جاری ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمبی لمبی لائنیں ڈی سی آفیس میں پولسٹیشنز میں لگی ہوئی ہیں تو کیا اسے ایکسٹینڈ بھی کرتی ہوئی سرکار دکھائی دے رہی یا پھر جیسے صورتحال پہلے تھی ویسے ابھی بھی برقرار ہیں دیکھیں سنہ مواصلات کو لے کر ٹیلی کمیرکیشنز کو لے کر حالات کچھ زیادہ بدلے نہیں ہیں حالانکہ سرکار نے یہ کہہ دیا کہ جن پولستانوں میں رسٹرکشنز ہٹا دی گئی ہیں وہاں پہ لینڈ لائنز کو بحال کر دیا گیا ہے پہلا سوال یہ کہ لینڈ لائنز یہاں پہ بہت کم لوگوں کے پاس ہیں کیونکہ جب موبائل کا زمانہ چلا تو لینڈ لائنز ہٹا دی گئی ایک نمبر دو جو لینڈ لائنز کہا گیا کہ سب علاقوں میں کھول دی جائیں گی وہ سب علاقوں میں نہیں کھلیں ہم بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں اب یہ تکیہ کلامسہ ہو گیا کہ ہمارے دفتر میں سرنگر کے وست میں ہے زیرو بریج یہاں پہ ہم ہمارے دفتر میں ایک آدھے گھنٹے کے لیے ٹیلی فون لائنز چلی اور تب سے بند ہو گئی تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک اگر ہم کہیں جو کل گورنر نے خود کہا کہ جو ٹوٹل سٹیشنز ہیں جو چینلز ہیں ان میں سے صرف پچھون پیسد تک ہی کھولی ہے ابھی تک حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے ابھی کہ سب کی سب کھولی جائیں گی لیکن وہ انتظار ابھی لوگوں کو برقرار ہے کہ لینڈ لائنز کب تک پوری طرح سے کھول دی جائیں گی ابھی نہیں کھولی گئی ہے جو لوگ باہر ہیں ہم نے دیکھا کہ بنگلورو میں بھی کچھ طلبہ اور جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ ہم پریشان ہیں اپنے والدین تک نہیں پہنچ پاتے ہیں حالانکہ ڈی سی آفیسز میں کچھ ایک موبائل فون رکھا گیا ہے ایک یا دو موبائل فون اس پہ لوگ کتنی دیر تک انتظار کرتے ہیں کہ ایک شخص کب چھوڑے اور کب وہ ایک منٹ کی یا دو منٹ کی کال کر سکے تو یہ یہ بہت مشکل صورتحال ہے جہاں تک ٹیلی کمیونکیشن کا تعلق ہے گورننس صاحب نے کل صاف کر دیا کہ موبائل فون فیلحال انہوں نے دو پولیس سٹیشن کے تحت آنے والے علاقوں کی بات کر رہے ہیں ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں کشمیر میں انہوں نے پولیس سٹیشن کپوڑا اور پولیس سٹیشن ہنوڑا کے تحت آنے والے علاقوں میں موبائل فون آنے والے کچھ دنوں میں کھولنے کی بات کی ہے لیکن باقی کا کیا ہوگا اس پہ کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے تو یہ بہت مشکل صورتحال ہے ایسے میں جب آپ کی پہلے تو جو کہا جا رہا ہے پریس کانفرنسز میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کی علاقے کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں لینڈ لائن فون آج کھل گئے لیکن پھر ہمارے جو نمائن دیوان سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ڈی سی آفیسز میں نہیں ہے امرجنسی سرویسز کا کل بھی پریس کانفرنسز میں سوال اٹھا کہ ہمارے ہاں فائرن امرجنسی اتنا امرجنسی اس سے زیادہ امرجنسی کیا ہو سکتی ہے وہاں پہ ان کا ون زیرو ون نہیں چل رہا تھا لوگ کسی بھی طرح سے وہاں پہ آکے خود اپنے ہی گھر کی اطلاع دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے کچھ کیجئے برائے کرم اس پہ کچھ کیجئے تو ایسے حالات ہیں ایسے حالات میں کئی ڈی سی آفیسز میں فون نہیں چلتے چیف انجینئر آپ پی ایچ ای لے لیجئے یہ ایسنشل سرویسز ہیں وہاں پہ چار یا پانچ لوگوں کے پاس فون ہے ہم نے آپ کو ایک انٹرویو اس کا جو ہے جو صفائی ستھائی محقمہ لگا ہوا ہے وہاں پہ بھی چار لوگوں کے پاس فون ہے کمشنر سے ہم نے بات کی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ چار لوگوں کے پاس فون ہے تو دو طرح سے یہ پروبلمز ہیں ایک تو عام لوگوں کو مشکلات ہیں دوسرا گورنمنٹ جو administration ہے ان کو بھی کافی مشکلات ہیں کیونکہ لینڈ لائنز پوری طرح جو اعلانات بھی ہوئے وہ کھلے نہیں اور دوسرا لینڈ لائنز لوگوں کے پاس نہیں ہیں بہت ہی کم لوگوں کے پاس لینڈ لائنز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کالنی میں ایک شخص کے پاس لینڈ لائن ہوئی ہے اور اب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ریسٹور کریں جن کے پاس پہلے لینڈ لائنز ہوا کرتی تھی وہ ریسٹور کرتے ان کو بھی ریسٹور کرنا اب دکھائی نہیں مشکل دکھائی دے رہا ہے اور صاف انکار کیا جاتا ہے کئی جگہ پہ کہ اب ریسٹور کرنا مشکل ہے جی زائن سے بات بڑھتی وہ ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے آپ موبائل کی دنیا ہے موبائل فون لوگ اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں ایسے میں لینڈ لائن کی جو سہولیات تھی وہ لوگوں کے ذہن سے نکل چکی تھی کئی لوگوں نے لینڈ لائن ہٹا دیا تھا اور جب اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں لینڈ لائن کی ضرورت ہو رہی ہے تو بحال نہیں کیا جا رہا ہے کئی جگہ پر ہیں لیکن وہاں پر لوگوں کو مشکلات درپیش ہیں آج پچیسوے روز یہ مواصلاتی لیزام کو لے کر جو پریشانیاں ہو رہی ہیں وہ تو ہیں بندشوں میں نرمی آپ دیکھ پا رہے ہیں لوگوں کی چہل قدمی سڑکوں پر دکھائی دی رہی ہے نہیں آخری سوال شبیر بندشوں میں نرمی آپ دیکھ پا رہے ہیں لوگوں کی چہل بندشوں کا تعلق ہے بندشیں کافی علاقوں سے ہٹا دی گئی ہیں اکثر علاقوں کے ہم بات کریں تو کشویر میں اکثر علاقوں سے بندشیں ہٹا دی گئی ہیں کچھ ایک حساس مقامات پر بندشیں ابھی ہیں لیکن عبور و مرور کافی آسان ہو گیا ہے لیکن جو عوامی ٹرانسپورٹ وہ ابھی سرکار کے لیے چیلنج ہے عوامی ٹرانسپورٹ کے نام پر کچھ آٹو چلتے ہیں کہیں کئی چوری چھپے یہ جو سومو گاڑیاں رات کے آوقات میں یا صبح 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 چلتی ہیں لیکن دن میں آپ کو یہاں پہ جو عوامی ٹرانسپورٹ ہے اس کے نام پہ زیادہ تر سرکاری ملازم آپ کو لال چوک میں یا دیگر علاقوں میں قضبوں میں دکھائی دیں گی عوامی ٹرانسپورٹ ابھی مسئلہ بنا ہوا ہے اور جو کاروباری ادارے ہیں دکانے ہیں مین مارکٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو لوگوں کو مسئلے اور مسائل درپیش پریشانی درپیش اس بیچ کوئی پہلا سیاسی لیڈر سی پی آئی ایم غامی سے وہ ملاقات کریں بہت شکریہ ہمارے ساتھ شبیس جنہی کے لیے اور اس حوالے سے مزید تفصیلات فرام کرنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے فیلحال آگے بڑھیں گے اور دوسری بڑی خبر کی بات کریں گے اویس قاری کی موت 26 اگست کو ہوئی تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کیوں ہوئی اویس کی موت